جہن دوستوں ہم لوگوں نے جو دہری پولیس بیکنسی آپ کی دوہزار تیس کو لے کر جو لاشٹ پیڈیو بنایا تھا اس میں کئی سارے کمنٹ آئے ہوئے تھے ایک تو افیشل نوٹس کو لے کر بہت زیادہ کمنٹ پوچھا گیا تھا کہ افیشل نوٹس کب آئے گا ایک کچھ لوگوں نے لمبائی کو لے کر پوچھا تھا کچھ نے میڈکل کو لے کر پوچھا تھا کچھ بچوں نے یہ پوچھا تھا سر ٹیل پاس ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ ب بیڈھینٹ اور بیٹنگ لسٹ والی جو ہیں ان کا کیا ہوگا آپ کے سارے جواب ملیں گے بس ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہے ہیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے تھے افیشل نوٹس تو اویس سی بات ہے کہ ہم آپ کو کوئی بھی پیسے پر بے بکوف نہیں بنانا چاہے تھے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ افیشل نوٹس جاری اور یہ ہوا وہ ہوا آپ یہ مان لیجیے کہ پوری طرح سے بے بکوف بنایا جارہا ہے افیشل نوٹس جب تک آئیوگ نہیں جار جاری کرتا ہے یا دہلی پولیش ڈیپارٹمنٹ جو بھی اس پریچھا کو کنڈکٹ کرائے گا وہ لوگ جب تک جاری نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی آپ کو افیشل جانکاری نہیں دے پائے گا ہاں اس بیسے پہ ہم لوگوں نے جب ان سے بات کی تو اس کو چاہیں جو ان کا جواب تھا جو ڈیپارٹمنٹ میں کچھ ہمارے لوگ تھے ان کی طرف سے اس جواب کو آپ چاہیں تو فنی جواب مان لیں اور چاہیں مان لیں آپ کے لیے گوڈ نیو جی ان کے سب دیئے تھے کہ جس پرکار آ نوٹیفیکیشن نسچے تھے اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن مارچ کی جگہ 10-15-20 دن اوپر نیچے ہو جائے یہی جواب انہوں نے دوبارہ دیا تھا پر انہوں نے یہ ساب سب دوں میں کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جرور آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نوٹیفیکیشن نہ آئے کیونکہ SSC نے یہ کہا ہے کہ وہ ایکزام کنڈکٹ نہیں کرائے گی پر اس نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا ہے کہ دیلی پولیس کی ویکنسی نہیں آئے گی اچھا جو بدہیلٹ بیٹنگ لسٹ والوں کے لیے تھے اس ویسائی پر بھی بات ہوئی تھی تو اس ویسائی پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا جنوری کے لاشٹ ویک میں یا پھر فروری کے فرشٹ ویک میں 101% آپ کی یا تو یہ لسٹ جاری کر دی جائے گی اگر نہیں کی گئی تو اس کے بارے میں آپ کو نوٹیس دے دیا جائے گا اچھا اس کے لیے میری طرف سے پرسنل اوپیڈین مال لو بیٹنگ لسٹ آئے یا نہ آئے سپوچ آپ کا اس بیٹنگ لسٹ میں اگر نام نہیں ہوتا ہے تب آپ ایسی کنڈیشن میں کیا کریں گے تو جو لوگ کیونک اسی انتجار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی تیاری کو شروع کر دیں کنڈیشن کی طرف چلتے ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ ٹویل پاس والے ان کے لیے یہ جان لیجئے کہ یہ ان کے لیے سب سے بیشٹ ایک جام ہے کیوں ہے یہ سب سے بیشٹ ایک جام ہے ان کا ٹویل پاس کا یہ ڈریم جو کیوں ہے اس کو اپنی اسپورٹ سپورٹ نیڈی مطلب صاف ہے کہ جو لوگ اسپورٹ سپورٹا کو بلون کر رہے ہیں یعنی جو اس کے سوکین ہیں ان کو دیلی پولیس بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے انٹیلیجنس فورسز کرائیم برانچ ان سم میں آپ کو جانے کا بھی اس میں موقع ملتا ہے آپ جو لوگ یوپی ایسی یا اسٹیٹ سرویس ایک جام یعنی پی سی ایس بغیرہ کی تیاری جو کر رہے ہیں ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کیوں کیونکہ آپ دیس کی راجدانی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ساری سوویدائیں مل رہی ہیں آپ اپنی تیاری بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کہ جو لوگ کیول اور کیول جوب کرنا چاہ رہے ہیں دیس کی سیوہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بیشٹ ہے اور اس کے حدرے یہ فیمیل کنڈیڈیٹ کے لیے بہت زیادہ بیشٹ جوب ہیں جو لوگوں نے اس بات کو لے کر پوچھا تھا کہ سر ہائٹ کیا ہے رننگ کیا ہے میڈکل کے بارے میں کیا جانکاری ہے تو ان کے لیے بتا دیں کہ جو ایج گروپ ہے انریزیرو کا اٹھارہ سے پچیس ہے ہائٹ آپ کی جو میلز کی ہے وہ ایک سو ستر سینٹی میٹر مانگی جاتی ہے لیکن جو ہلی ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پانچ سینٹی میٹر کا ریلیکسن ہوتا ہے اور فیمیلز کی ایک سو ستابن ہوتی ہے اگر کیٹیگری بائج کوئی ریلیکسیشن اس میں ملتا ہے تو وہ آپ کو نوڈیفکیشن نہ ہو لیڈی منسن کر دیا جائے گا اچھا ڈی ایل کے لیے کیول لڑکوں کے لیے ڈی ایل چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایل ایم بی اور اس میں سیدھے سیدھے کاش سرٹیفیکیٹ کو لے کر بات کریں تو انریزیرو کا کوئی سرٹیفیکیٹ ہوتا نہیں ایسی ایسٹی کا کیول ایک ہی بنتا ہے لیکن جو او بی سی ہیں ان کے لیے ایک چیز چلتی ہے کہ ان لوگوں کو سینٹر کا جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے او بی سی سرٹیفیکیٹ جاری ہوتا ہے وہی ماننے ہوگا اسٹیٹ والا اس میں ماننے نہیں ہوتا ہے اور جو آپ کے ڈی ایل اور اس کے لیے کاش سرٹیفیکیٹ ہے یہ آپ کے جو اپلیکیشن کی لاشٹیٹ ریلیز ہے جو ہو رہی ہے لاشٹیٹ اس سے پہلے کا ہونا چاہیے اس کے بعد کا نہیں ہونا چاہیے اچھا جو فجکل اور میڈکل ان باتوں کو لے کر کہہ رہے تھے تو وہ یہ جان لے کہ جو پیپر پیٹرن ہے آپ کا وہ یہ رہے گا جی ایل کے پچاس کویسٹن آنے ریزنگ کے آپ کے پچیس میر کے پندرہ اور کمپیوٹر کے دس ایڈجام پیٹرن یہی رہے گا اس میں کوئی بھی پرورتن نہیں ہے اچھا سولہ سو میٹر کی جو ریس ہے وہ آپ کی لڑکوں کے لیے چھے منٹ میں پوری کرنی ہے اور لڑکیوں کے لیے وہ آٹھ منٹ میں اور رہے گا وہی جو کیلکلیٹ کرنے کے لیے جو لانچ ٹائم پچیپ سسٹم یوز کیا گیا تھا سسٹم وہی رہے گا لونگ جمب ہائی جمب جو نورملی رہتی ہے وہی رہے گی اور اس کے بعد جو پولیس ویریفکیشن ریپورٹ یا میڈکل ریپورٹ ان کے بارے میں آپ کے اوپر کوئی بھی کرمینل ریکورٹ یا کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے اور میڈکل میں جو چیزیں چیک کی جاتی ہیں بیسیکلی آنکھ کان ٹیٹو فلیٹ فوٹ نوکنی ان کے بارے میں چیک ہوگا آپ لوگ ٹینزن نہ لیں جب فجکل کی باری آئے گی اس سمائے پر آپ کو اس بارے میں پوری جانکاری پر ایک ویڈیو دے دیا جائے گی اچھا کچھ لوگوں کا کمنٹ اس پر بھی تھا کہ آپ اپنے بیچ کا پرچار کر رہے تھے ان کے لیے ایک بات بول دیں کہ ہم نے کہیں پر بھی آپ سے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارا ہی بیچ خریدیں یا آپ ہمارا کورس خریدیں آپ کو جس کا کورس بہتر لگتا ہے آپ اس کا خریدیے بس ایک بار اپنی طرف سے ڈیمو لیجئے چیک کیجئے کہ کیسا پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ سیلیکشن آپ کا ہونا ہے تو آپ کی یہ جمہ داری ہے کہ آپ جو بہتر ہیں اس کو چوچ کریں کہیں پر بھی ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ہی کورس خریدیں ہمارا ہی بیچ خریدیں میرا صرف اور صرف اتنا کہنا ہے کہ بیکنسی آئے گی اور جرور آئے گی اگر آپ سیلیکشن چاہتے ہیں یا پھر جو دپارٹمنٹل لوگوں کی طرف سے جو جواب دیا گیا تھا اسی بھی آپ پر اگر آپ سے کہیں کہ جس پرکار مرتیو نشچت ہے اسی پرکار اگر آپ سیلیکشن نشچت کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیاری میں جھٹ جائیں کہیں سے یہ جروری نہیں ہے کہ آپ ہمارا بیچ خریدیں آپ کو جس کا بہتر لگتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے کیبل اور کیبل ایجی چیزوں کو دیکھ کر نہ جائیں یہ نہ دیکھیں کہ ایک ہم نے بہت چھوٹا سا قویسٹن لکھا اور ایک سبد میں اس کا آنسر لکھ دیا یہ کام تو ہم لوگ بھی بہت اچھا کرتے ہیں خود بھی ٹیچر ہیں آپ سوالٹ فیلڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن میں ایک سبد میں آنسر دے دیتے تو اس طرح سے دیکھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت زیادہ بیسٹ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ریالٹی میں ایکجام کا پیٹرن کیا ہے آپ کا سیلیکشن کیسے ہو سکتا ہے اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ جائج کر رہے ہیں یہ ہمارا سیلیکشن کروا سکتے ہیں آپ انہیں جوئن کیجئے ملتے ہیں ہم لوگ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہندوستے